اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زیولہ روغانی ناظرین سوال یہی کیا جاتا ہے کہ کیا بارہ مائی کو کرونا وائرس اس دنیا سے ختم ہو جائے گا یہ اگر آپ دیکھیں تو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کافی دنوں سے چل رہی ہے کہ انشاءاللہ بارہ مائی کو کرونا وائرس اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اس کے لئے وہ حدیث پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو سامنے لاتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک ستارے کا نام لے کے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ایک ہفتے پہلے جیو نیوز کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو جیو نیوز کے اس پروگرام میں دو ایک خواتین تھی جو کہ انوائٹ کی گئی تھی اس حوالے سے کہ نجومی تھی اور ایک دو جنے تک کارڈ ریڈر تھی تو وہ اس حوالے سے بات کر رہی تھی تو ایک چلی اس کو دو ہزار انیس کے جو اینڈ تھا دوزار بیس کے سٹارٹ میں اس کو لائے گئے تھے تو اس نے کچھ پریڈیکشنز دیتے جو کہ اس میں کافی میرے خیال سے بائچان سی ٹیگ ہو گئے تھے اس میں پریڈیکشنز تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ پر اس کو دوبارہ بلائے گیا اس کو جیو نیوز کے پروگرام میں تو وہ کہہ رہی تھی کہ پندرہ مائی کو یہ ختم ہو جائے گی یہ کورونا وائرس اس دنیا سے تو اس کے بعد پھر لوگوں نے جب ریسرٹ شروع کیا اور اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی تھی کہ یار واقعی بارہ مائی کو جو کورونا وائرس ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد سب نے ریسرٹ سٹارٹ کی تو ابھی گر آپ دیکھ لیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن اس کے اصل حقیقت جو اہل علم لوگ دیتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو دیکھئے جو حدیث ہے سعی بخاری میں ہے اور مسنت احمد میں ہے اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ ہے لیکن اس میں جو بات کہی ہے اگر آپ مطن کو دیکھ لیں تو اس میں یہ انسانی وبا کے بارے میں بات نہیں کی گئی ہے اس میں جو پلو کی جو بیماریاں ہے جو وقت سے پہلے لوگ پلو کو بیچتے تھے جس میں کوئی مٹاس وغیرہ نہیں تھی اور لوگ بیچتے تھے اس سے منع فرمایا ہے اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ وبا تب ختم ہو جائے گی جب سرعیہ ستارہ طلوع ہو جائے گا اب سرعیہ ستارہ جو ہے یہ اس کے بھی ڈیٹیل ہے لیکن یہ بارہ مئی کو نکلے گا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ختم ہو جائے گا لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں یہ انسانی وبا اس سے مراد نہیں ہے اس سے مراد وہ وبا ہے جو پلو میں جو امراض ہوتے ہیں وہی اہلی علم لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے باقی سرعیہ ستارہ خود کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے اس کے لئے ایک دلیل ہے کہ اگر جب اللہ تعالیٰ سرعیہ ستارہ نکلواتا ہے تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکم سے اور حکمت سے اس وعبائی کو دور کرتے ہیں تو ہماری یہی دعائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس مرس کو جلی جلی ختم کر دے اور جہاں تک بھی ہو سکے آپ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھے غریب لوگوں کے ساتھ مدد کرے اور ایک مجھے جو امید ہے مجھے امید اس بات سے ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس لئے جلد ختم ہو جائے گی کہ اگر آپ دیکھ لیں تو بارہ مئی کو بارہ مئی کو تھیسرا آشرہ بھی ہے آخری آشرہ جو ہے اور اس میں لیلت القدر بھی ہے اور لیلت القدر میں پرشتی بھی پرشتی بھی زمین پر آتے تو اتنی سادی مغفرت ہوگی انسان تنگ آچھپکا ہے غریب لوگ مر رہے اگر وہ کرونا وائرس سے نہیں مر رہے تو وہ پاک اسے مر رہے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے اور ہمارے سب کی دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جل جل ختم کرے اللہ تعالیٰ